پاکستان ایک ہپننگ ملک ہے یہاں پہ ہر نیوز ایک بریکنگ نیوز ہوتی ہے چاہے وہ ملالا کی شادی ہو یا پھر کنولی ریسٹرانٹ کی اونرز کا ایلیٹیزم دوسری طرف بیشک پو جنید صفتر کی شادی ہو یا پھر ندہ یاسک کا فورمیلہ ون کو لے کر لاعلمی کا اظہار سوسیو پولیٹیکل واقعات کے اوپر اگر نظر دورائی جائے تو on top of everything سب سے پہلے جو ایک امپورٹنٹ واقعہ دو ہزار اکیس میں ہوا وہ یہ تھا کہ پرائم مینیسٹر عمران خان نے اپنے آپ کو ریویل کیا as a rape apologist دوسری طرف entertainment industry سے صدف قبل سامنے آئیں اور انہوں نے پاکستان کی کلچر کو ڈیفائن کیا اپنے ہزبن کے طرح لیکن آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس میں ہم جو پولیٹیکل واقعات ہیں جنہوں نے پاکستان کے ایمیج کو پاکستان کے فیوچر کو in some way or other influence کیا ہے یا پھر shape کیا ہے تو اس کا run down ہم یہاں پہ کریں گے تو اگر سب سے پہلے جس چیز کے اوپر بات کی جائے تو جو hottest topic of the town تھا وہ former chief justice ساکر نصار کی audio leak scene جس نے ٹوٹر کی دنیا میں اودھا مچا رکھا تھا دوسری important چیز جو ہوئی وہ داسو بس attack تھا جس میں تقریبا نو چائنیز ناشنلز جو ہیں وہ اپنی جان کی بازی ہار گئے اور اس واقعے کی وجہ سے پاکستان اور چائنہ کے جو کے بہت اچھے تعلقات ہیں وہ بھی strain ہونے کا کافی زیادہ خدشہ تھا اس حوالے سے پاکستان کی حکومت نے دو تین statements دن پہلے یہ کہا گیا کہ gas leakage کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا ہے دوسری طرف یہ کہا گیا کہ کچھ explosives کے traces ملے ہیں جس کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا ہے اور august میں foreign minister شاہ محمود قریشی نے اس واقعے کا ذمہ دار انڈیا کو ٹھہر آیا تیسرا ایمپورٹنٹ واقعہ جو ہے وہ تی ایل پی سرگرم رہی کافی عرصہ اسپیشلی سال کے آخر میں اکٹوبر اور نویمبر کا مہینہ اور ایون ان ایپرل تی ایل پی جو ہے وہ کافی سرگرم رہی اور ساد رزوی جو ہے it continue to trend on twitter اور اس حوالے سے ساد رزوی کی release اور فرنچ ambassador کا یہاں سے پاکستان سے نکالنا ان ساری چیزوں کے اوپر جو ہے وہ debate بھی national television کے اوپر اور social media کے تروں تقریباً چلتی رہی پانچویں ایمپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ negotiation with TTP اس سال کے شروع ہوتے ہی پاکستان کی حکومت نے اس طرح کی کوششن شروع کر دی تھی کہ TTP کے ساتھ کسی قسم کی negotiation ہو سکے اور صدر آریف الوی نے بھی اس چیز کے طرف اشارہ کیا کہ پاکستان کی جو حکومت ہے وہ TTP کے ان لوگوں کو امنیسٹی دینے کو تیار ہے جو کہ اپنی ان حرکات اور سکنات سے باز آ جاتے ہیں اور اسی طرف امران خان نے بھی ایک انٹرناشنل ادارے کو انٹیویو دیتے ہوئی یہ کہا کہ پاکستان جو ہے it is going to forgive اور کوئی سیز فائر جو ہے وہ سائن کریں گے TTP کے ساتھ اسے حوالے سے آٹھ نومبر کو انفرمیشن منسٹر فواد چودری نے یہ اعلان کیا کہ اسیز فائر جو ہے وہ ہو چکا ہے and it is official now however recently 9 اسمبل کو TTP نے اعلان کیا کہ اسیز فائر جو ہے it has been ended چھتی امپورٹنٹ جو پروگریشن ہوئی وہ یہ تھی کہ پرائم منسٹر امران خان نے سنگل نارشنل کریکیلم جو ہے وہ implement کیا پوری سٹیٹ پہ اور اس کے حوالے سے کافی زیادہ ڈیبیٹس جو ہیں وہ ہوئی تافی سارے لوگ اس کے فیور میں بھی تھے کیونکہ public اور private schools جو ہیں ان کا کریکیلم سیم ہو جائے گا تو ایک somehow کسی نہ قسم کی ایکوالٹی جو ہے between different classes of the state وہ اسٹیابرش کی جا سکھی گی however اس کے اوپر کافی ساری ڈیبیٹس بھی ہوئیں کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ جو نیا کریکیلم آیا ہے وہ بڑا رگریسیو نیچر کا ہے اور اس میں جنڈر ایکوالٹی اور اس طرح کی جیزوں کے اوپر جو ہے minority rights ان سارے چیزوں کے اوپر بہت کھل کے پاس نہیں کی گئی تو کافی سارے اس کے اوپر اترازات بھی تھے ایک اور بہت important واقعہ اور بہت ایک unfortunate واقعہ جو کہ پاکستان کی society میں شاید نیا نہیں ہے لیکن پھر بھی بہت دل دہلا دینے والا واقعہ ہے وہ نور مقدم کا قتل تھا and it was an extremely brutal example of her society. دوسری طرف منارے پاکستان کا واقعہ پہ شایئے جو کہ کافی مہینوں تک جو ہے وہ چیز ٹرینڈ کرتی رہی اس کے پر باتیں ہوتی رہیں but also it was an extremely unfortunate picture of our society اور ایک اور بہت important واقعہ اور بڑے عرصے بعد اگر ملک میں خوشی کی لہے کسی چیز کی وجہ سے دوڑی تو وہ پاکستان نے T20 میں جب T20 world cup نے جب انڈیا کو ہلایا تو یہ بڑے کافی عرصے کے بعد کافی گاب کے بعد ایک اس طرح کی کوئی کرکٹ میں کامیابی پاکستان کو نصیب ہوئی and especially against انڈیا تو یہ ایک بہت ہی سیلیبریٹوری قسم کا جو ہے ایک مومنٹ تھا for the whole nation اور ایک اور امپورٹنٹ واقعہ ہو یہ ہوا علی ساتپارہ کی دیتھ اس چیز نے بھی کافی ساری جو ڈسکورس ہے اس کو اوپن کیا ماؤنٹینرنگ جو ایک ہے پروفیشن ہے اس کے پر باتیں ہونے شروعی اور ساجت ساتپارہ جو کہ علی ساتپارہ کے صاحب زادے ہیں انہوں نے بھی اس چیز کے اوپر اپنے والد کے جانے کے بعد کافی زیادہ سٹیپس لیے اور سٹیٹ نے بھی اس چیز کو ریکنائز کیا کہ ہمارے ملک میں بہت ضرورت ہے اس طرح کے پٹینشل کو ریکنائز کیا جائے اور آگے لے کے جایا جائے تو یہ کچھ بہت امپورٹنٹ پلٹیکل واقعات تھے جنہوں نے پاکستان کو دو ہزار اکیس کے سال میں انفلوئنس کیا کیونکہ کچھ واقعات اور کچھ انسٹینسز کا اتنا انفلوئنس ہوتا ہے کہ وہ ایک نیشن یا ایک سٹیٹ کی فیوٹر کو ڈفائن کرتی ہیں موسیقی